مرزا دی بھی اس کے مصنف ہیں اور یہ ماخوز ہے لہو اور کالین ڈراما سے اس میں آپ کے پاس کریکٹرز ہیں تجمول ہے ایک سنمایہ دار اختر جو کہ ایک مصور ہے جو کہ تجمول کے آرٹ گیلری میں کام کرتا ہے نیازی اختر کا دوست ہے وہ بھی ایک مصور ہے اور رعوف تجمول کا سیکٹری ہے اس کے بعد چپٹر کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ہمارے جو سرمایہ دار رانہ ذہن کے لوگ ہیں اور فرنکاروں کے احساسات اور جذبات ان کی اکاسی کی گئی ہے یہاں پہ تجمول ایک سرمایہ دار دکھایا گیا اور اختر ایک مصور ہے مصور جو ہیں اپنے احساسات اور جذبات کے لحاظ سے عام انسانوں سے مختلف ہوتے ہیں یہاں پر جو تجمول کا نوکر ہے بابا جی وہ اختر کو دیکھتے ہیں کہ وہ بہت ہی عجیب حالت میں بال بکھرے ہوئے رات کے وقت پینٹنگ کرنے کی کوشش کر رہے پھر عجیب دورہ جیسے پڑ جاتا ہے روتا ہے چیختہ چلاتا ہے اور اس سے پینٹنگ نہیں ہو پا رہی ہوتی تو اس پر بہت پریشان ہوتا ہے تجمول جو کہ ایک سرمایہ دار ہے اس کی آرٹ گیلری ہے اور اس میں وہ جو ہے اختر جیسے اور فرنکاروں کی بھی سرپرستی کرتا ہے اور ان کی پینٹنگ بیجتا ہے اس کے بعد جو تجمول کا سکٹری ہے وہ اسے بتاتا ہے کہ جو اختر کی تصویر ہے اس کو اول نام کا مستحق قرار دیا گیا ہے اس پر تجمول بہت خوش ہوتا ہے اور اپنے دوستوں کی دعوت رکھ دیتا ہے اور وہ بابا کو بتاتا ہے کہ گھر میں مہمان آئیں گے اختر کو بھی اس کی اطلاع کر دو بابا جو کہ حالات دیکھتا ہے اختر کے اسے پوچھتا ہے اس کے متعلق کے کیا معاملات ہیں لیکن اختر کچھ بھی اس کو نہیں بتاتا ہر چیز بکری ہوئی اس کے سٹوڈیو کی اور بابا سمیٹتا ہے اور یہ تمام حالات وہ تجمول کو بتاتا ہے جو النشاط سٹوڈیو کا مالک ہوتا ہے اس کے بعد جو تجمول ہے وہ اسے تمام مسائل اس کے پوچھتا ہے اختر جو کہ اپنے حالات کی وجہ سے تنگ آ کر اب مسوری کو ترک کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اس رامے میں جو مشکلات مسوروں کی دکھائے گئی ہیں کہ وہ کس طرح سے غربت اور تنگ و تاریک مکانوں میں گزارہ کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کو مزید ان کے فن کو استعمال کیا جاتا ہے نہ کہ ان کو حقیقی جو ان کے فن کو مانا جائے یہاں پر جو نیازی کی تصویر ہے اس کو اول انعام کا اختار دیا گیا اور اس پر جو ہے اختر جو ہیں وہ بہت پریشان بھی ہیں اور اپنے دوست کو اس تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتے تجمل اختر کو بلاتا ہے اور اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ مسوری نہ چھوڑے لیکن اختر اس کی بات نہیں سنتا اور وہاں سے رخصت ہونا چاہتا ہے اس پر تجمل اس کو اپنے تمام احسانات بھی یاد کرواتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ ڈاکٹر کی تمہیں ضرورت ہے تو میں ڈاکٹر بلوا دیتا ہوں تمہارے علاج کروا دیتا ہوں تو جس پر اختر اسے کہتا ہے کہ یہ کوئی دورہ نہیں پڑا بلکہ مجھے تمہارا حقیقی چہرہ نظر آ گیا ہے اور وہ چیختہ چلاتا ہے کہ تمہیں میں فرشتہ صرف انسان سمجھتا تھا تم جبکہ صرف اپنی سرمایہ داری کو بڑھانا چاہتے تھے ہم پر کوئی احسان نہیں کرتے تھے اور پھر وہ اسے اس حقیقت سے بھی عاشقار کرتا ہے کہ دو سال جو تصویریں وہ بیچ رہا ہے وہ اختر کی بنائی ہوئی نہیں ہیں بلکہ اختر سے تو اب تصویریں بنائی نہیں جاتی اس نے اپنے دوست نیازی سے یہ تصویر نہیں ہے اس پر بھی تجمل کو یقین نہیں ہوتا اور وہ پھر بھی کہتا ہے کہ تمہیں آرام کی بے حد ضرورت ہے تم آرام کرو جبکہ اختر مسلسل یہی کہتا ہے کہ یہ تصویریں میری بنائی ہوئی نہیں ہیں آہ نیازی جو ہے اختر کا ایک غریب دوست ہے اس نے بہن کی شادی کرنی ہوتے اور اخراجات کے لیے اس کو رقم کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اختر کو اپنے حالات بتاتا ہے اور کہتا ہے تم اس طرح کرو مجھ سے بنوائی کرو تمہیں جو ہے بنی بنائی تصویریں مل جائے کریں گی اور مجھے جو ہے گزارے کے لیے خرچہ پانی مل جائے گا تاکہ میں اپنے گھر چلا لوں اور اپنے بہن کی شادی بھی کرنوں اختر بتاتا ہے تجامل کو یہ تمام حالات اور کہتا ہے کہ اب نیازی کا تمام قرض بھی اتر چکا ہے اور اس نے بہن کی شادی بھی کر دی تو لیکن اس کی بنائی ہوئی تصویر اول آئی ہے جو کہ میرے نام کے ساتھ ہے تو مجھے ایسی شہرت نہیں چاہیے اور میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں تجامل اس ساری صورتحال پر بہت حیران ہوتا ہے کہ اتنا بڑا دھوکہ دیا جا رہا ہے اختر بھی اپنی جگہ پریشان ہے لیکن تجامل کے لیے ایک بہت بڑا ایک راز سامنے آتا ہے اس کے بعد جو ہے تجامل اختر کو مزید کہتا ہے کہ تم نے جو ہے بہت بڑا دھوکہ دی ہے اور اختر یہی کہتا ہے کہ یہ تو مجبوری ہے تم مجھے ایک گمنامی سے نکال کر لائے لیکن بعد میں مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو سکتا کہ میری مصوری جو میری اولاد کی طرح ہے اسے تم بیچ ڈالو اور نیازی بھی یہ چیز برداشت نہیں کر سکے گا کہ جس فن کو وہ اپنے خون سے جاگر کرتا ہے وہ فن کسی اور کے نام سے روشن ہو اس پر تجامل اسے کہتا ہے کہ یہاں سے نکل جاؤ میں تمہیں برداشت نہیں کر سکتا اختر بھی کہتا ہے کہ میں یہاں رہنا بھی نہیں چاہتا لیکن تم ایک گھٹیا کردار کے انسان ہو تم لوگوں کو استعمال کرتے ہو لوگوں کے فن کو استعمال کرتے ہو اور باقی دنیا کے سامنے تم نیک اور اچھے بن جاتے ہو اس پر تجامل اختر ہی کو کہتا ہے کہ تم مجھ سے زیادہ بڑے گنگاروں تم اپنے گربان میں جھان کر دیکھو جب نیازی کو پتہ لگتا ہے کہ اس کی تصویر جو ہے کسی اور کو انعام دیا جارہے تو نیازی بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اور اسی تکلیف میں وہ خودکشی کر لیتا ہے یہ خبر جب رعوف آ کر اختر کو دیتا ہے تو اختر اس کا الزام بھی تجامل کو دیتا ہے کہ تمہاری وجہ سے قتل ہوا ہے اور تم قاتل ہو تم نے نیازی کا بھی قتل کی ہے اور میرے فن کا بھی تو تم نے دو دو قتل کی ہیں اس پہ تجامل پریشان ہوتا ہے لیکن اپنے جن کو چپانے کے لیے وہ اختر کو باہر نکالتا ہے اور نیازی اپنے سیکٹری روف کو کہتا ہے کہ لے جاؤ اسے یہاں سے اور تم یہاں سے چلے جاؤ اور دوبارہ یہاں نہ آنا تم احسان فراموش ہو اختر وہاں سے جاتا ہے اور اس پر تجامل کو اپنے گناہ کا احساس بھی ہوتا ہے کہ وہ بھی غلط ہے اور اس نے بھی دو زندگیوں سے کھیلا ہے ایک فنکار کے احساسات سے کھیلا ہے اور دوسرے فنکار کی موت واقع ہوئی اس کی وجہ سے روف اس کو کھینچ کر وہاں سے نکالتا ہے اور اس طرح سے اس دولت اور شورت کے قانین پر صرف فن کا لہو بہ جاتا ہے تجامل اپنے ماتے سے پسینہ صاف کرتا ہے اور اپنے گناہ جو کہ اس سے سرزد ہوا اس کو چھپانی کی کوشش کرتا ہے اختر وہاں سے چلا جاتا ہے اور تمام کھیل کا ذمہ دار جو ہے وہ تجامل کو اٹھے راتا ہے تینکیو موسیقی موسیقی